ڈاپٹر نسلالانہ اینٹی سرجن آپ کی خدمت میں کچھ اچھی باتیں لے کر حاضر ہیں میرا شعبہ اینٹی کا ہے میں نالک کانگرے کا سپیشلسٹ ہوں اس شعبے میں میں نے پاکستان میں میکسیمن کام کیا اللہ کی مرمانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹین ایٹی ون میں پہلی اینٹی کانفرنس میں میں خطاب کر رہا ہوں جرلز جاوراک صاحب صدارت کر رہے ہیں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا ایٹ وارڈا فرسٹ میتر ایونٹ آف تھا میڈیکل ہسٹری اینٹی کے ڈاکٹرز جو تھے انہوں نے پہلی اینٹی کانفرنس کر رہے اس سلسلے میں بتانا شروع کروں گا تو کافی لمبی اقداستان بنتی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ آج کا میرا ٹاپک ہوگا اس کانفرنس میں ایک سٹیٹ آف ہوت لیکچر بھی تھا کہ ڈس آرڈر آف دا وائس یعنی وائس ڈس آرڈر یعنی بولنے میں دشواریاں بولنے کے مسائل یعنی سم پراملن اس کے بولنے میں کچھ دشواری ہو سکتی ہے ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے آواز خراب ہو سکتی ہے آواز پتلی ہو سکتی ہے بعض ملید آکے کہتے ہیں تیکسر سری آواز ہی بڑی بری خیلی ہے اور تندی تندی ہے یہ بھی میں نے ایک پریکٹیکل ایکسپیرس میں دیکھا یہ میوہ اسپیٹل لہوہ جو پاکستان کا سب سے بڑا اسپیٹل ہے میں نے بیس سال سے زیادہ سا وہاں کام کیا اور ایز ایسپیشلیسٹ ایز ای کنسلٹرنٹ ایز ای ٹیچر ان کینگ ایڈرڈ میڈیکل کالیج وہاں بھی میں اسسٹرن اسوسیٹ پروفیسر کے طور پر لیکچر دیتا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں گریسول بیڈنگ جو اٹھارہ سو ساٹھ میں بنی اولڈیس میڈیکل کالیج آف تیسیر گیا تو یہ بات تھی کہ وائس ڈیس آڈرز کے اوپر اس میں مختلف نوئیتیں ہیں کوئی بول نہیں سکتے کیونکہ آواز بالکل ہی بیٹھ جاتی ہے یہ کافی سے بڑا ایک ٹاپک ہے وائس ڈیس آڈرز بولنے کے مسائل ہر ایج گروپ کے لوگ آتے تھے میرے پاس میو اسپیٹل آہور میرا روم نمبر فیٹی ون ہوتا تھا وہاں پر ہاں دور میں کوئی ڈاکس صاحب ساڑی تھے آواز ہی پتلی بریٹری ہوگئی ہے کچھ کہتے تھے آواز ہماری کوئے کی طرح کی ہوگئی کروئنگ وائس جیسے کرو بول تھا نہیں تو جیب سی کچھ کچھ سوریلی آواز ہوتی ہے مرا تو فرض ہے کہ میں آپ کو سارا آواز پیدا کہاں سے ہوتی ہے یہ ساؤنڈ برکس ہے نیچے لیرنگ سے اس کو پیرتے ہیں جس کو اپنی زبان میں ہم آلہ سود بھی کہہ سکتے ہیں اور گھڈی بھی کہہ سکتے ہیں پنجابی میں اب وہ جو اندر جو تارے ہوتی ہیں مسائل وہاں پر پیدا ہوتے ہیں جیسے ہارمونیم کی تارے ہیں انہوں پر چھیڑتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی نے یہاں کو ٹرانسٹر نہیں لگایا انسان کے گل میں کہ یہاں سے آوازیں کر رہی ہیں وہ آوازیں وہ تارے جو ہیں آواز پیدا کرنے کے لیے اوپر نیچے وائیوریٹ کرتی ہیں اس سے آواز پیدا ہوتی ہے اب ان میں سوچ کی وجہ سے پرابلم ہو جائے جیسے ایک سرے سندیاں آج کل میرا یہ رانا اینٹی ہسپیٹل جیل روڈ پہ میں یہاں پر پچھلے تیس سال سے لوگوں کو خدمت کر رہا ہوں میرے پاس پاکستان سے بھی امراد سے بھی کراچی سے پشاور سے حیدر آباز سندھ سے آئی بھی میرے پاس ملیج تلہ گنگ سے بھی آیا ہوا تھا دوسرا ملیج میرے پاس باہورپور سے تھا چوتھا ملیج میرے پاس پہار سے تھا اکلا سیف اللہ سے بھی صبح ملیج تک روشستان سے کیونکہ میں ٹیلیویر پہ لیکچر دیتا رہا ہوں میں نے پی ٹی وی پہ جب ایک ٹی وی ہوتا تھا میں نے سینڈروں لیکچر دیئے لوگوں کو ناک کنگلے کی بیماریوں کی اگاہی دیئے جو ایک بہت بڑی حدمت ہے کہ ایک گاس کاٹنے والا شخص جائے گھر میں مرتن صاف کرنے والی عورت کو بھی کچھ پتہ چلے کہ یہ کان ناگلہ ہے کیا اللہ تعالی نے کس مقصد کے لیے دیئے اور ان کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی میرا پروگرام ٹیلی ویم کے اس زمانے میں ایک ہیلتھ فورم تھا جس کو قرامت موگل صاحب پروڈیوس کرتے تھے بہت کان نامشک قسم کے پروڈیوسر تھے انتہائی پڑے لکھے تھے ان سی اے سے انہوں نے مجھے کپڑوں کی انہوں نے کلل سکین کی انہوں نے ہر چیز پر کے ویجوال دیں ان کا مجھے کہتا تھا کہ ڈاکس ام اس کو ریڈیو پروگرام نہ بنائیں اس کو ٹی وی پرو ٹی وی گرام میں ہمیں ویجوال دینے پڑتے ہیں ادھر ابھی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ووکل کارڈ ہیں جو دیکھ رہے ہیں آپ ان میں جو دو دانے بن جاتے ہیں یہ ان کے بنتے ہیں جو آواز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں کوئی کہتا میں نے ساڑھ جلسے کیے ہیں کوئی کہتا میں نے ستر کیے ہیں کوئی کہتا میں نے ایک ہزار گانے گائے ہیں جیسے میڈم لوزہ کہتی کہ مجھے تو یادیں نہیں کہ میں نے کتنے گانے گائیں تو اس کے لئے پھر ووکل کارڈ کا استعمال بہت کرنا پڑتا ہے ایک گاڑی اس کو روز یہاں سے لے کے رہنگیاں رہا چلے جائیں صبح لاہور سے یا پشاور پھر لے کے واپس آئیں اس کے ٹیر گیس جاتے ہیں جیسے جو لوگ گلے کا استعمال کرتے ہیں زیادہ ان کے ووکل کارڈ میں پھر پرابنے دو آئے جاتی ہیں یہ میرا ایک پرستر ایکسپیننس ہے میرے پاس ہر ایج گروپ کے لوگ آئیں نائیٹین ایٹی من میں میں ریجسٹار تھا میوہ اسپٹل میں اینٹی یہ بہت بڑی ہے نائیٹین ایٹی فائیو ایٹی سکھ میں میں آئی ایڈا سسٹم پروفیسر پھر میں ایسوسیٹ پروفیسر بنا میرے پر تمام مریض آتے تھے ان دور میں اینٹی سپیشلس کی پوسٹکو نہیں ہوتی تھی ڈسٹرک میں یہ میں اچھی باتیں بتاتا ساکھ ایسی آواز ہی بھائی گئی نائیٹین ایٹی اب آواز کی خرابی بہت چھوٹی سی بھی چیزیں ہو سکتی بہت برا مسئلہ بھی ہو سکتا اکثر میرے پاس مریض جب وہاں آتے تھے دور سے مجھے پتا چلتے تھے اللہاں میرے مجھے اتنی پریکٹس میرے کانوں کو ہو گئی تھی مریض آتا تھا اس کے گلے میں سے ایسی مغریب آواز آواز کی خراب ہوتی تھی سانس لینے بھی اس کو دشواری تھی جیسے بات کرتا تھا مجھے پتا چلتے تھا کہ یہ کوئی سی اے لینکس ہے کارسی نم آف لینکس ایسی ویری بیری بیٹھ تھے یہ مردم میں بہت کامن ہے اس کوائیٹ کامن ہے میں جب جاپان میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں انسیڈنس ابھی بھی ہو حالانکہ ایٹم بام تو پتہ نہیں اسی نوپے سال پہلے وہاں پر جب ان کی گرائے گئے دیکھو کہ تاپکاری اصلاحات ابھی بھی چاہ رہے ہیں میکسیمم کینسر میں نے وہاں دیکھا ہے یا میں نے بیو ہسپیٹل میں بیو ہسپیٹل میں پھر پورا لینکس جو ہے نہیں یہ ساون بکس ہے اس کو نکالنا پڑتا تھا ٹوٹل لینجیکٹمی کا آپریشن ایک بہت ہی ڈینجرس اور بڑا ہی بڑا آپریشن تھا ہوئیور کیونکہ بڑا ہسپیٹل تھا وہ بڑا ہسپیٹل سے مراجعہ ہے کہ میں اب آپ کو بڑے عدب سے بتاتا ہوں کہہ دیسی میو سردہ پیو میو سردہ پیو بطلب تمام جگہ سے لوگ آتے تھے وہاں پر ہم ٹوٹل لینجیکٹمی کا آپریشن بھی کرتے رہے ہیں یہ بھی آپ دے سارتے ہیں اس کے پاس ایک سی ٹی سی لگانی پڑ جاتی تھی اس مانوے کافی بیس سال پنچی سال پہلے میرے پاس مہدی حسن صاحب کراچی سے آتے تھے ان کی بھی آواز خراب بھی ہو جاتی تھی بیٹھ بھی جاتی تھی گانے میں دشواری بھی ہوتی تھی تو میں نے پڑا لمبار صاحب ان کو لک آفٹر کیا پھر ایک دے میں اپنے در رانہ ایٹی یہ میرا جو جے روڈ پہ ہسپیٹل ہے میں یہاں بریز دیکھ رہا تھا تو باہر سے میرے ملازم نے کہا کہ جی میڈم نور جہاں آگئی ہیں سب کو پڑی ایکسائیٹمنٹ ہوئی کہ ملکہ طرح نور جہاں آگئی ہیں وہ تو پورے انڈیا پاکستان جہاں جہاں اردو بولا سمجھا جاتا ہے وہاں پہ شیوہ ٹاپ سنگر وہ میرے پاس آئی ہیں ان کے ساتھ فرق بشیر صاحب جو پروڈیوسر تھے پی ٹی وی سینٹر لاہور جو ایک بڑا رسپیٹیبل سینٹر ہے سب کوٹیننٹ میں پہلا جو ٹی وی سینٹر بنا ہے وہ لاہور کا پی ٹی وی سینٹر بنا ہے کراچی کا اسلام آباد کا دلی کا کلکٹر کا ایشیا میں پہلا جو نائنٹین سیسٹی فور میں ٹی وی سینٹر بنتا ہے پاکستان ٹی وی سینٹر جو ایوم خان صاحب نے جو پریزنٹ آب پاکستان تھے انہوں نے اس کو راگریٹ کیا تھا اور پہلی آواز جو وہاں سے ٹی وی پہ آئی یا شکل آئی وہ طارق عزیز صاحب کی تھی جو ابھی بھی میرے پاس اکثر کے بعد میں آتے رہے دکھانے کے لیے گھلا آوازوں کی بھی خراب ہو جاتی تھی آواز کے بڑے وہ دبنگ قسم کے بندے تھے بولنے والے وہ کیا ان کی سپیکنگ پار تھی نلامگار پروگرام ان کا تھا پھر تار غزی شو میں وہ اکثر پھر آواز جب بیٹھ جاتی تھی تو آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں مجھے وہ دکھانے آئے ہیں دکھانے کے بعد میں ہم کو رخصت کر رہا ہوں میں تو بڑی اون کی خدمت کرتا تھا میں دعائی بھی اپنے پاس سے لے کے دے دیتا کوئی اسی بات نہیں وہ اتنا بڑا ایک محاقرہ کا آدمی تھا انہاں محفیز لیتا تھا دعائی بھی اپنے پاس سے سٹور سے لے کے میں ان کو دے رہا ہوں تو وہ ایک ریٹ مین میں ابھی دل میں میرے ان کے لئے بہت عزت ہے انہوں نے اپنی آواز کا کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی لوگوں کا جنرل نالت بتایا ان کو کونڈر بینڈ کا بھی دیسن دیتے تھے خلاقیات وہ بتاتے تھے ان کے ساتھ ہی اس وقت پی ٹی وی سینٹر پر میرا بھی پرورام ہیلتھ پورا ہوتا تھا یہ دو پرورام تھے میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جو ٹاپ ٹیل پرورام جو پورے پاکستان کے پانچ ٹی وی سینٹروں سے چلتے تھے یعنی کوئٹا پشاور کراچی لاہور رسامہ بار ہائی ون طالعہ حضید صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جلا دے بہت بڑے آدمی تھے اور ایسے بندے کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں جو بات کر رہا تھا کہ میڈم نور جہاں کی میڈم نور جہاں جب کو لے کے وہ فرق مشیر صاحب جب باہر وہ ان کے پروڈوسر تھے ٹی وی سینٹر سے اسی جو میرے پاس اسی رانہ اینٹی سینٹر پر آئے میرے ملازم نے بتایا ایوری بڑی بڑی ایکسائٹڈ ہوئیور میں دیکھا ان کے گلے میں بوکل کارڈ جو تھیں کافی وہ بطلہ انفلیم تھیں وہ دیفنیلی جب بول بول کے کر کے تو پراملوں تو آئی جاتی ہیں جیسے ایک پلیئر ہوتا ہے حقیقہ اس کا مسئل پل ہو جاتا ہے اسی طرح جو کرکٹ کا ہوتا ہے اس کا بھی بازو کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو بھی ایک ضرورت ہوتی ہے فیزیل تھرپسٹ کی ہم ایک ایوری سپیشلس بھی ہر اچھے سنگر کے پیچھے اس کی خدمات ہوتی ہیں میں نے میڈم نو جہاں کو ٹھیک کیا پڑی خدمت کی میں نے کبھی چارج نہیں کیا ہمیں مجھے وہ اکسفیس کی وجہ سے کہتے دار شاہب تُسی ترنا فیس رہن دے ہو ترنا کوئی بارت ترسی چاہی پھی لیا کرو تو میں ہوں کہ مجھے گل برگ میں نہیں یہ جا کے ان کا دار ہوتا تھا وہ لیبرٹی کا جو ہمارا چوک ہے وہاں پر وہ مجھے اچھی میاں کو انہ نے سپیشل بیجنا کے دار شاہب دس پا کے آؤ کہ جی آج ساڑے آج تُسی چاہ پہ نہیں یہ مطلب اللہ ایس بہت اخراق والی اور اچھی خاتون تھی انہیں لوگ جو ہیں نہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے اور وہ جو فرق وشیر صاحب جو ان کے پروسر تھے وہ بھی اتنے قابل تھے کہ بعد میں وہ جنرل منیجر پی ٹی وی سینٹر لاہور بنے اس کے بعد محترمہ جو ہماری بڑی قابل احترام سنگر نور جہان کے بعد سب سے ٹاپ پہ جن کو اللہ میں نے عزت بھی دی وہ ناہی دختر صاحبہ تھی ان کا بھی مسئلہ ہوا وہ میرے پاس اکثر یہی رانہ اینٹی سینٹر پہ مران لاہور میں جو جے روڈ کے سر کے کنیٹ کالیج وہ کالیج جو ویسے بڑے سگیر میں سب سے مشہور ہے لڑکیوں کا سب کانٹینٹ میں جیسے گورنٹ کالیج لاہور مشہور ہے اسی طرح کنیٹ کالیج فرق گلز is quite famous ناہی دختر صاحبہ جب آئیں ان کا بھی کیا ہے آج ایک دفعہ وہ خاصا ان کا مسئلہ تھا اس چھے سات دن میرے پاس اسی رانہ اینٹی سینٹر جو جے روڈ پہ ہے وہ داخل بھی نہیں ہم نے ان کا عداج کیا اللہ تعالی نے ان کو شفاہ دی انتہائی بازوک اور بڑے جس کو کہتے ہیں میں نے کوئی چارج نہیں کیا میرا یہ ایک حصول ہوتا ہے جو آرٹسٹ ہیں ان سے ہم نے کیا کرنا جو غارے سے ہو سکے ہم ان کی خدمت کریں اس کے بعد سلطانہ عیسیٰ میرے بہت فین تھے وہ اکثر ان کو بھی آواز کا بہت زور سے استعمال کرنا پڑتا تھا پھرکے شرکے لگانے پڑتی تھی مختلف پنجابی فلموں میں وہ ایک مطلب سمجھیں ایک صدہ بہار اداکار تھے اور اپنے وقت کے ایک مہاکراکار تو وہ میرے لئے بلکہ آتے ہوئے کہ میں آمورے پہ گیا تھا میں آپ کے لئے داخل پوپی لے کے آن میں آفیس تو نہیں لیتے مجھے ایسے وہ گفت کبھی تصویر آ دینی اور میرے پاس وہ نماز بھی پڑتے تھے کہ ڈاکس اپ جگہ مسئلہ دے دے میں نمازیں پڑھنا یہ میں آپ کو صحیح باب دکھاتا ہوں وہ انتہائی اچھے نیک اور بہت بڑے فنکار تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے ان کی آواز کو بھی میں نے کوئی دس بارہ سال تک ٹھیک کرتا رہا ہوں پھر وہ کا گارہ ہے ادھر چمبہ اس کے ساتھ میں مجھے وہ بھی کھانے پر بلالیتے تھے اکثر کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈاپٹر فیس نہیں دیتا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو ابلائز کر دیں اس کے بعد غرام علی صاحب وہ بھی غزر کے ایک بہت بڑے سمجھے مہا کراکار وہ بھی میرے پاس آئے ان کا بھی آواز کا مسئلہ تھا میرے سے ڈسکاس کیا میرے سا یہ بیٹھے ہیں میرے اسی رانہ ایٹی سیکٹر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شفاہ دی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سنگرز ہیں جو سپیکرز ہیں اسی طرح سیاستان ہیں پولیڈیشنز کو بھی بہت بولنا پڑتا ہے بڑی بڑی ان کو سپیچز کرنی پڑتی ہیں اور ان کے آواز اور گلے اکثر فراب ہو جاتا ہے اس طرح سلمہ تھا جو انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں ان کے بڑے مشہور ہیں گانے بھی گائے ہیں انڈیا میں بومبے سے سپیشل آئی تھی کی میرے کلنک پہ آئیں میں اب چھ ساتھ دن ان کا علاج کرتا اللہ کی میرے منہ سے ٹھیک ہو گئیں کہنے کا مقصد یہ تھا یہ لوگوں کے نام اس لیے نہیں کہ یہ آواز کو زیادہ استعمال کرتے تھے طارق عزیز صاحب بہت کرتے تھے یہ میرے ساتھ بیٹھیں طارق عزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ضرورتہ صاحب یہ وہ آواز ہے جو ٹی بی پہ پہلی دفعہ نکلی ہے یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کرتا ہوں نائنٹین سکسٹی فور میں پریزنٹ یوں خان نے یاہور پہ ٹی وی سینٹر کا افتتاہ کیا اور پہلی آواز جو پورے آلماسٹ ایشیا میں نہیں تو کمہم سب کانٹینٹ میں ضرور کیونکہ ٹی وی تیلیویین ایک ایسی تیکنالوجی تھی وہ نہیں تھی اویلیبل میں زمندارے سے کہتا ہوں ہم لوگ آگے تھے ہم اڈیا سے دلی میں کوئی ٹی وی سینٹر نہیں تھا سکسٹی فور میں کوئی ٹی وی سٹیشن نہیں تھا کوئی کلکٹا میں نہیں تھا مومبے میں نہیں تھا ڈاکا میں نہیں تھا پاکستان میں پہلی جگہ جو پریزنٹ یوں صاحب کو پسند آئی انہوں نے لاہور میں یہ ٹی وی سینٹر بنا اور اس سے اللہ کی میت مانی سے اچھے اچھے لوگ اوپر آئے میں نے بھی اس پی ٹی وی سینٹر سے بیشمار ہیلتھ کے لیکچر دی ہیں سہروں جسے میں نے لوگوں کو رہنمائی کی تینکیو بری بات تینکیو بری بات